ایک نہیں دو نہیں تین نہیں پانچ نہیں پوری کی پوری بارہ گاڑیاں میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں سیمپل گاڑیاں سب کی سب ہینوں گاڑیاں نہ تو اس میں نشان ٹریلا بیڈ فورڈ کوئی ایسی گاڑی نہیں ہے صرف کراچی کسٹم بھی ہے نان کسٹم بھی ہے دیمانڈ لوکیشن مالی کا نمبر سب کچھ اسی ویڈیو میں آپ کو ملے گا میری آپ سب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو پہل آئیکن کو پریس لازمی کیا کریں اور آل کر دیا کریں کیونکہ جو بھی نیو ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں وہ نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا آپ کو ویڈیو بہت لیٹ پہنچتی ہے جس کی وجہ سے کچھ گاڑیاں سیل ہو جاتی ہیں نمبر بند ہو جاتے ہیں اور پھر آپ گلا کرتے ہیں کہ بھائی جہاں نمبر بند ہے مالی کا نمبر فیک ہے فیک نمبر نہیں ہوتا جس مالی نے گاڑی دیئی ہے سیل کے لیے تو وہ نمبر فیک تو نہیں دیتا ہے جب گاڑی سیل ہو جاتی ہے تو پھر اس نے نمبر بند کرنا ہے کیونکہ بار بار لوگ پریشان کرتے ہیں کہ کال آ رہی اس لیے نمبر بند کر دیتے ہیں اور میری کوشی یہی ہوتی ہے آپ جو بھی آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق میں گاڑی لے کے ہوں آپ مجھے جو بھی آپ کو گاڑی چاہیے ٹرالہ نشان مزدہ سے لے کر ٹرالے تک جو گاڑی بھی نشان ہینو بیٹ فورڈ جو گاڑی آپ کو چاہیے جو ریکوئرمنٹ ہے آپ کی آپ مجھے کمنٹ بوکس میں میسی کر دیا کریں تو میں آپ کے لئے گاڑی لے کروں گا میری کوشی یہی ہوتی ہے آپ کی ریکوئرمنٹ ایک گاڑی کی ہوتی ہے تو میں آپ کے لئے دو چار پانچ جتنی گاڑیاں میرے پاس ہوتی ہیں تو زیادہ تر میری کوشی ہوتی ہے کہ میں آپ کے لئے زیادہ زیادہ گاڑی لے آؤ اور آپ کو پھر گاڑی لینے میں آسانی ہوتی ہے اور زیادہ تر میری کوشی یہ ہوتی ہے اگر آپ کی ریکوائرمنٹ ہینوں کی ہے تو میں زیادہ تر دو چار گاڑیاں ہینوں لے کر رہا ہوں اگر آپ کی نشان کی ریکوائرمنٹ ہے دس ویلر چاہ سیمپل ہے تو میں نشان گاڑیاں لے کر آتا ہوں اور آپ کی ریکوائرمنٹ ہے بیڈ فورڈ کی تو میں بیڈ فورڈ ہی لے کر آتا ہوں میری کوشی ہوتی کہ آپ کو دوسری گاڑی دیکھنے کو نہ ملے صرف آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو اسلام علیکم میں ہوں نویر رضا اچھے جو گاڑی آپ کے لئے لے کر رہے ہیں نمبر ٹویل پر بارہ نمبر پر جو گاڑی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی کنڈیشن دیکھ لیا ہے نمبر کے پی کے پشاور کا ہے کراچی کسٹم گاڑی ہے اور میری کوشی بھی یہ ہوتی کہ میں آپ کے لئے کراچی کسٹم گاڑی لے کر ہوں اور مادل جو اس کا ہے انیس سو چینوے ہے کوٹہ دوہزار سات کا ہے ڈیمانڈ جو مالی کسی کر رہے ہیں ساٹھ لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں فائنل نہیں ہے صرف اونلی ڈیمانڈ ہے باقی وہ ٹائم پہ دیتے ہیں یا کیش پہ دیتے ہیں یا آپ کو سٹالمنٹ کسٹوں پہ دیتے ہیں یہ آپ ان سے خود ہی بات کر لیں صرف مجھے ڈیمانڈ بتائی ساٹھ لاکھ روپے وڈسپ نمبر ہے آپ کو ڈسکریپشن میں بارہ نمبر پر اس گاڑی کا نمبر مالی کا مل جائے گا آپ رابطہ کر کے ان سے بقائے ڈٹے لے سکتے ہیں گاڑی کی لوکیشن گاڑی کی باقی انجن گیر کاغذہ سب کچھ آپ کو وہ بتائیں گے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں فیکٹ نمبر 11 11 نمبر پہ جو ہم نے گاڑی رکھی ہے یہ گاڑی کی آپ کنڈیشن دیکھ لیں ہینو سوپر گاڑی ہے کراچی کسٹم گاڑی ہے یہ مادل 1988 ہے کوٹے کا مجھے نہیں بتایا گیا آپ ان سے خود پوچھ لے گیا KPK کا نمبر ہے دیر کا انجن ٹرپو سیون ڈی گیر سیون ڈی انجن ٹوٹل سب کے سب ٹائر نئے ہیں گاڑی کی سوات میں ہیں اور دیمانڈ جو کر رہے ہیں اس کی مالک 49 لاکھ روپے کر رہے ہیں اور نمبر مالی کا آپ کو ڈسکریپشن مل جائے گا 11 نمبر پر آپ ان سے رابطہ کر کے باقی جو ٹیلے آپ نے جو پوچھنی ہے کاغذات کے بارے میں گاڑی کی جو باقی جو آپ کے عصہ گیر نینجن جو بھی آپ کے ذہن میں جو ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں نمبر آپ کو ڈسکریپشن مل جائے گا 11 نمبر دیمانڈ مالک 49 لاکھ روپے کر رہے ہیں یہ دیمانڈ ہے فائنل نہیں ہے آپ ان سے کمی پیشی کر سکتے ہیں گاڑی سٹالمنٹ پہ دیتے ہیں یہ یا ٹائم پہ ہے اور یا کیش پہ ہے یہ آپ کو مالکی بتائیں گے آپ ان سے فقال کر کے پوچھ سکتے ہیں فیکٹ نمبر ٹین ایسا نمبر پہ جو ہم نے گاڑی رکھی ہے گاڑی کی آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں گاڑی بہت ہی پیاری ہے اور بہت ہی خوبصورت گاڑی ہے سیمپل گاڑی ہے یہ اور مزدہ باڑی میں ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے زیادہ گاڑیاں یہ بلوچستان کی گاڑیاں ہوتی ہیں اور بلوچستان میں زیادہ لاہور کراچی کوٹا پورے آل پاکستان میں یہ گاڑیاں چلتی ہیں گاڑی بہت خوبصورت ہے اور گاڑی کا جو مادل ہے انیس سو ترانوے ہے دوہزار گیارہ کا کوٹا ہے کراچی کسٹم گاڑی ہے بلوچستان کا نمبر ہے اور جو مالک اس گاڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ پنتالیس لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ڈیمانڈ ہے فائنل نہیں ہے وڈس اپ نمبر ہے مالک کا نمبر دس پر آپ کو ڈسکریپشن نمبر مل جائے گا نمبر دس پر آپ ان سے وڈس اپ پر رابطہ کر کے ان سے باقی ڈیٹیل گاڑی کی لوکیشن گاڑی کا انجن گیر کاغذاء جو بھی آپ پوچھنا چاہیں لوکیشن وہ آپ مالک سے رابطہ کر سکتے ہیں فیکٹ نمبر نائن نمبر نو پہ جو گاڑی ہم نے رکھی ہے یہ ایف ایم ٹرپو انٹرکولر گاڑی ہے گاڑی کی آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں گاڑی بہت پیاری ہے مزدہ باڑی میں ہے اور یہ باڑی زیادہ تر کابل ڈیزائن میں کابل ڈیزائن میں گاڑیاں یہ بنائی جاتی ہیں جو پشاور سے گاڑی کابل چلتی ہے کابل ڈیزائن باڑی ہے ٹوٹل لوے میں بنائی گئی ہے اور ڈیزائن اس کا جو ہے کابل کا ہے مادل دوزار پانچ ہے کوٹے کا مجھے نہیں بتایا گیا بائیس ٹاپ گیر ہے باڑی کی جو لمبائی ہے وہ بائیس فٹ ہے پریم گاڑی کا تین پیس میں ہے فول سائز ہے ڈیمانڈ لوکیشن گاڑی کے باقی جو کاغذات ہیں اس کے بارے میں مالک نے مجھے نہیں بتایا باڑی میں ہے اور باڑی کی جو لمبائی ہے یہ بائیس فٹ ہے ہینو سیون سی گاڑی ہے انجن گیر کا مجھے بتایا نہیں گیا مجھے نہیں پتا صرف مجھے یہی بتایا گیا کہ سیون سی بائیس فٹ لمبائی دیمانڈ گاڑی کی بتائی گئی ہے ڈیمانڈ ہے گاڑی کی بیرے خیالے زیادہ ہی کر رہے ہیں لیکن جو بتائی مالک نے میں تو وہی بتا رہا ہوں یہ نہیں پتا سٹالمنٹ پہ یا کیش پہ دیمانڈ جو کر رہے ہیں پینٹ لاکھ روپے کر رہے ہیں لوکیشن کا مجھے نہیں پتا کاغذات کا نہیں پتا گاڑی سیون سی ہے کیا چیز آپ کو خود معلوم کرنی ہوگی کال کر کے کتنی ڈیٹیل مجھے دی تھی میں نے وہی آپ سے شیئر کر دی باقی آپ کال کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں گاڑی کی لوکیشن کاغذات انجن گیر نمبر ہے ڈسکریشن میں نمبر آٹھ پر پر نمبر آپ کو مل جائے گا فیکٹ نمبر سیون جو سات نمبر جو ہم نے گاڑی دکھی ہے یہ گاڑی آپ کے سامنے ہے یہ باڈی ہے اس کی اور ہینو سیمپل ہے اور یہ مجھے نہیں پتا یہ سوپر ہے یہ کون سی ہے پرانی گاڑی ہیں پرانے مادل ہوتے ہیں اور بس چینج ہوتی ہیں کیبن انجن کے چینج لو کر دیتے ہیں تو کچھ ڈیٹیل پوری دیتے نہیں ہے اس لئے مجھے اس کا کنفرم نہیں پتا یہ گاڑی کون سی ہے اوپر ہے یا کون سی یہ نہیں پتا اوپر سے اور ہوتی نیچے سے اور ہوتی یہ تو پھر مالک کی رد و بدل ہوتی ہے وہ پوری چیزیں بتاتے نہیں جو سامنے ہوتی ہے وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اچھا یہ مادل جو مالک نے اس کا بتایا ہے انیس سو نبے ہے دیمانڈ اس کی کر رہے ہیں اکتالیس لاک روپے فائنل نہیں ہے اور یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وڈس اپ دیا ہے صرف یہ آپ کر سکتے ہیں اگر ہوتی ہے تو وڈس اپ نمبر مجھے دیا گیا ہے نمبر ساتھ پر ڈسکریشن میں اس گاڑی کے مالک کا نمبر آپ کو مل جائے گا وڈس اپ کر کے باقی آپ انجین گیر اور کاغذات لوکیشن جو آپ کے مائنڈ میں آپ پوچھنا چاہیں گے نمبر ساتھ پر آپ کو ڈسکریشن نمبر مل جائے گا آپ رابطہ کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں نمبر دیتے ہیں اور بس تھوڑی سی ڈیٹیل دیتے ہیں بس ان کی بھی کوئی کمی پیشی ہوتی ہے ان کا کام بنتا ہے پوری ڈیٹیل دے خیر جو مجھے دیا ہے میں نے وہی شیئر کر دیا فیکٹ نمبر سکس اچھا یہ چھے نمبر جو ہم نے گاڑی رکھی ہے یہ آپ کے سامنے مزدہ باڈی میں ہینو سیمپل ہے مادل گاڑی کا دو ہزار پانچ ہے ایف ایم وان جے ہے نمبر مالک نے دیا ہے اور یہ ڈیٹیل دیا ہے مادل دیا ہے اور گاڑی کا ایف ایم وان جے بتا ہے صرف زیادہ ڈیٹیل نہیں بتا ہے اگر مالک بھی تھوڑی سی بس غلطی کرتے ہیں ڈیٹیل پوری دیتے نہیں اگر ڈیٹیل تھوڑی سی دے دیں زیادہ تو جب تصویریں آپ نے میرے سے شیئر کر دی ہیں تو آپ کا کام بنتا ہے تھوڑی ڈیٹیل دے دیں کوئی سننے والے دیکھنے والے کوئی تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے پھر وہ کال کرتے ہیں تو یہ جب ڈیٹیل پوری دیتے نہیں تو اس لئے گاڑی دھکے کھاتی رہتی یہ بکتی نہیں ہے پھر وہ بار بار کبھی کسی چینل پر جاتی ہے کبھی کسی چینل پر جاتی ہے وہ گاڑی کے ڈیٹیل پوری ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ وہ گاڑی دوبارہ دوسرے چینل پر ڈیٹیل کاغذات لوکیشن جو بھی آپ کے مائنڈ میں پوچھنا چاہیے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں نمبر سات پر ڈسکریشن میں نمبر ہے فیکٹ نمبر فائی پانچ نمبر جو ہم نے گاڑی دے کی ہے گاڑی کی کیبن سے تو مجھے لگ رہا ہے ایچو ہینو سیون ڈی ہے لیکن مجھے پتا نہیں ہے گاڑی تو ہونے بھی سیون ڈی چاہیے کیبن سے تو لگ رہا ہے لیکن اندر سے پتا نہیں کون سی ہے مالک نے جو مارڈل بتایا انیس سو ترانوے ہیں کوٹہ دوہزار آٹھ ہیں وڈسپ نمبر صرف دیا ہے آپ وڈسپ سے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اوورسیز جو بھائی پاکستانی ہے ان کے لیے تو یہ پیسٹ ہوتا ہے جو وڈسپ نمبر کال کرنے میں تھوڑی چی دکت ان کو ہوتی ہے تو یہ ان کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ وڈسپ نمبر کچھ بھائیوں کو وڈسپ کا نہیں پتا ہوتا ہے نہیں مطلب چھوٹا موبائل ہوتا ہے نہیں پتا ہوتا وڈسپ کیسے یوز کرتے ہیں تو بھائی جن کو نہیں پتا چلتا کسی اور بھائی سے پوچھ لیا کریں آپ ڈیمانڈ جو مالک اس کی کر رہے ہیں وہ پچپن لاکھ روپے ہیں وڈسپ پر رابطہ کر کے آپ ان سے بقایہ ڈٹیل لے سکتے ہیں گاڑی کی لوکیشن اور گاڑی کی انجین گیر کاغذہ جو آپ کے معنی میں پوچھنا چاہتے ہیں آپ ان پر وڈسپ پر رابطہ کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں اور نمبر پانچ پر آپ کو ڈسکرپشن و نمبر اس گاڑی کا مل جائے گا فیکٹ نمبر فور چار نمبر پر جو ہم نے گاڑی دکھی ہے گاڑی کی انڈیشن بھی اچھی ہے اور گاڑی لک وائز بھی خوبصورت ہے گاڑی اچھی ہے اور اس کی ڈٹیل بھی دوسری گاڑیوں سے زیادہ بہتر ہے ایسی گاڑیاں مارکٹ میں رکتی بھی نہیں بک جاتی ہیں جلدی اور سیل آؤٹ ہو جاتی ہیں اگر مالک تھوڑی ڈٹیل دیتا اور گاڑی بھی خوبصورت ہے گاڑی چلے اچھی ہو یا بوری ہو گاڑی کی نہیں بات ہوتی لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ گاڑی اگر ڈٹیل پوری شیئر کرتے ہیں تو پھر اگلے کو آسانی ہو جاتی ہے اچھا ہی گاڑی ہے جے ون مادل ہے انیس سو چینوے ہوتا ہے دوہزار چھے انجن سٹنڈر بائی سٹنڈر ہے اور کے پی کے لکی مروت کا نمبر ہے پشاور کسٹم گاڑی ہے لوکیشن جو ہے گاڑی کی مردان میں ہے اور نمبر مالک کا آپ نمبر چار پر اسکریشن و نمبر مل جائے گا آپ کال کر کے باقی گاڑی کے ڈٹیل لے سکتے ہیں فیکٹ نمبر تھری ان نمبر جو ہم نے گاڑی دیکھئے یہ بھی باڑی میں ہینو سیمپل ہے اور گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کنڈیشن پیاری گاڑی بہت اچھی ہے اور اس کی بھی ڈٹیل مالک نے اس کی گاڑی بہتر ہے اور یہ اچھا ہوتا ہے دیکھنے و سننے والوں کے لیے جو گاڑی پرچیز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور مالک کے لیے بھی ہوتا ہے گاڑی جیسے ہی پتہ ڈٹیل تھوڑی پتہ چلتا ہے تو بندہ کال کرتا ہے لینے والا تو گاڑی سیل چلدی ہو جاتی ہے اچھا یہ مالک ہے گاڑی کا 1984 کوٹا ہے 1996 کا گلگت نمبر ہے لوکیشن حویلی ہے اپٹاباد میں ہے مالک جو مالک کر رہے ہیں 45 لاکھ روپے کر رہے ہیں فائنل نہیں ہے آپ ان سے کال کر کے کمی پیشی کر سکتے ہیں یہ آپ کو مالک ہی بتائیں گے انہوں نے گاڑی ٹائم پر دیتے ہیں اسٹالمنٹ پر دیتے ہیں یا کیش پر دیتے ہیں یہ مالک نہیں بتائے آپ خود کال کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں نمبر تین پر ڈسکریپشن میں نمبر آپ کو مل جائے گا آپ کال کر کے باقی ڈیٹیل ان سے لے سکتے ہیں فیکٹ نمبر ٹو دو نمبر جو ہم نے گاڑی رکھی ہے نمبر دو پر ہے اور یہ گاڑی آپ دے سکتے ہیں گاڑی مزدہ باڑی میں ہے اور بلوچستان کی گاڑی بنی ہوئی ہے بلوچستان یہ گاڑی زیادہ چلتی ہیں فروڑ سبزی کا کام ان گاڑیوں کو زیادہ ہوتا ہے یہ گاڑی کی آپ مجھے زیادہ ڈیٹیل ان کے پاس نہیں ہے صرف مالک نے مجھے نمبر دیا ہے اور آپ ان نمبر پر کال کر کے آپ ان سے باقی گاڑی کی لوکیشن ڈیمانڈ انجن گئر کاغذات جو بھی آپ پوچھنا چاہیں جو آپ کے مائنڈ میں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں نمبر دو پر ڈسکریپشن میں نمبر آپ کو مل جائے گا اور آپ کال کر کے رابطہ کر کے ان سے باقی ڈیٹیل لے سکتے ہیں مجھے صرف مالک نے نمبر دیا تھا اور تصویریں مجھے سینڈ کی ہیں اور میں نے وہی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں باقی ڈیٹیل میرے پاس نہیں ہیں بس یہ مالکوں کی تھوڑی سی کتائی ہوتی ہے یہ میں بھی سمجھتا ہوں اور دیکھنے والے بھائی ان کو لیے تھوڑے سی پریشانی بنتی ہے اور یہ ایسا ہونا نہیں شاہی ہے خیر مالک کے مرضی جو مجھے آپ بیجیں گے میں وہی شیئر کروں گا فیکٹ نمبر وان اچھا یہ نمبر وان پر ایک نمبر پر جو گاڑی ہے دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی جو کیبن سے پتا چل رہے ہیں گاڑی ایچو سیمن ڈی ہے لیکن مجھے پتا نہیں نہ مجھے بتایا گیا اور نہ تو گاڑی کا نمبر بیک پہ نہ فرنڈ پہ وڈس اپ نمبر پر آپ رہاپتہ کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں میرا جانتا کا ایڈیا یہ گاڑی نان کسٹم ہے اور یہ کئی بلوچستان بارڈر پر کھڑی ہے مجھے صرف وڈس اپ تصویریں مجھے وڈس اپ کی ہیں اور نمبر دیا مالی نام میری زیادہ بات نہیں ان سے باقی آپ ڈٹیل خود لے سکتے ہیں کچھ مالی کے نہیں بتانا چاہتے ہیں بولتے ہیں یہ ہماری پرائیویسی ہوتی ہے لوگ پریشان کرتے ہیں ہماری گاڑی بدنام ہو جاتی ہے یہ ان کا کہنا ہے میرا نہیں ہے تو ان کا کہنا مالی کا کہ یہ کال وڈس اپ وہی بندہ کرتا ہے جس گاڑی جس بندے نے گاڑی لینی ہوتی ہے جس نے گاڑی پرچیز کرنی ہوتی ہے باقی لوگ ایسے ہیں بلا وجہ تنگ کرتے ہیں تو ہم اس لیے باقی ڈٹیل نہیں دیتے ہیں پھر یہ ان کو بہتر پتہ ہوگا اور اگر آپ اپنی کسی بھی گاڑی کا ایڈ لگوانا چاہتے ہیں نمبر ڈسکرپشن میں ہے تو سویری ویڈیو وڈس اپ کر دیں ایڈ لگا دیا جائے گا بہت شکریہ جائے